بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام دس ستمبر دوہزار چوبیس اور یہ دن اب پاکستان کی تاریخ کا عام ترین دن بن چکا ہے کیونکہ رات گئے تو ہم یہاں پر موجود تھے اور اب جیسے ہی صبح ہو رہی ہے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پارلیمان کے اندر سے بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور پہلے تو پارلیمنٹیرینز کا باہر انتظار کیا جا رہا تھا شیرف ذلبروت اور بریسٹر گوہر اور ایک وزیرستان کے امین اے انہیں باہر سے گرفتار کیا گیا لیکن پارلیمنٹیرینز جو کے اندر تھے اب ان کے والے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی بطیاں جو ہیں وہ بجھا دی گئی ہیں اور ہم لائیو یہاں پہ جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آن گراؤنڈ کوریج بہت سے صحافی جو ہیں اور جیسے ہی صحافیوں کی ایک مجارٹی یہاں سے گئی تو اس کے بعد کیا ہوا جی کہ اندر بطیاں بجھا دی گئیں اور یہ اطلاعات ہیں کہ اندر ایم اے نے اس کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا جا رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں باہر لانا جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے لئے مشکل اس لیے ہے کیونکہ obviously کیمراز ہمارے موجود ہیں تو یہ ایک اہم ترین چیز ہوگی مزید جیسے جیسے چیزیں unfold ہوتی ہیں developing story ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے جائیں اس کے علاوہ علی امین گھنڈاپور جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے وہ اپ ڈیٹ بھی آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے اور وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ علی امین گھنڈاپور کے بھائی although اس سے پہلے پی ٹی آئی کے اپنی لیڈرشپ کہہ چکی ہے کہ انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے علی امین گھنڈاپور کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے لا پتہ ہو گئے ہیں گمشدہ ہو گئے ہیں اسلامہ دائی کوٹ میں پٹیشن بھی دائر کرنی ہے کے پی کی طرف سے اور خیبر پختونخواہ کے پروونشل منسٹرز کی طرف سے احتجاج کی کال آ رہی تھی لیکن اب فیصل امین جو ہیں علی امین گھنڈاپور کے بھائی انہوں نے کہا ہے کہ ایک بہت ہیکٹک لائنڈ آرڈر کی میٹنگ تھی اس میٹنگ کے بعد ہمارا اپنے بھائی سے رابطہ اسٹیبلش ہو گیا ہے اور رابطہ ہونی پا رہا تھا تو اب میرا جو بھائی ہے وہ واپس اپنی صوبے میں پہنچ گیا ہے یعنی اور اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ اندر گرفتاریاں ہو چکی ہیں اس وقت آپ میرے پیچھے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ قومی اسمبلی کے اندر ہم جنگلے سے دیکھ پا رہے ہیں ویسے تو یہاں پر لائٹس جو ہیں وہ بجھا دی گئی ہیں اور اندر پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ قومی اسمبلی کے احاتے سے پارلیمنٹیرینز کے ارسٹ کی خبریں ہیں اور آبویسلی اس کے اندر بہت سے کنسرنز تو ہیں لیکن اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ اندر کچھ اہلکار جو ہیں وہ اس وقت ان کی مومنٹ دیکھی گئی ہے ناشنل اسمبلی کے باہر اور قومی اسمبلی کے باہر اس وقت کچھ اہلکاروں کی مومنٹ جو ہے وہ ریپورٹ ہوئی ہے اور اندر کیا چل رہا ہے اس وقت کوئی خبر جو ہے وہ باہر نہیں آ پا رہی although arrests جو ہیں ان کی confirmation ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ گیٹ وہ ہے جس سے جو بھی اندر arrests ہوتے ہیں انہیں یہاں سے لے کر جایا جائے گا اور اس لیے سارے کا سارا میڈیا جو ہے وہ high alert ہے رات کے اس پہر بھی اور پہلے تو انتظار کیا جا رہا تھا کہ پارلیمنٹیرینز ایم این ایز جو ہیں انہیں باہر آتے ہی اس احاتے سے اس سے پہلے شیرف ظلمروت کو arrest کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ بریسٹر گوھر جو ہیں انہیں arrest کیا گیا لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ چونکہ پارلیمنٹیرینز جو اندر موجود تھے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ night stay یہیں پہ کریں گے اور وہ پارلیمنٹ سے نکلیں گے ہی نہیں اور کل پھر دوبارہ اجلاس صبح شروع ہو جائے گا تو اس وقت یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ نقاب پوش یہ بھی report ہو رہا ہے اور lights جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ بجھا دی گئی ہے پارلیمنٹ house کے اندر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاہ دن ضرور ہے اور پارلیمان کی بالادستی کی جو بات کرتے ہیں اور constitutional supermacy کی بات کرتے ہیں supermacy of the parliament کی بات کرتے ہیں اور یہاں سے تھوڑی ہی دور یہ آپ میرے پیچھے اگر دیکھ سکیں تو یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے بالکل ساتھ adjacent to parliament building سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور اس سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائزیسہ صاحب ہیں قاضی فائزیسہ صاحب اس پارلیمنٹ میں بھی گئے اور اسی پارلیمان کے اندر قاضی فائزیسہ صاحب نے بیٹھ کے چیف جسٹس بننے سے کچھ دن پہلے جب وہ صرف ایک جج تھے جسٹس تھے سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ اسی پارلیمنٹ کے اندر قاضی فائزیسہ صاحب آئے اور قاضی فائزیسہ صاحب نے یہاں پر آ کر آئین کی کتاب جو ہے وہ بھی سب کو دکھائی تو اس وقت صورتحال یہ بنی ہے کہ اسی پارلیمنٹ کے اندر قاضی صاحب کی سپریم کورٹ کی ناک کے نیچے پارلیمنٹ کا تقدس پامحل ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ کارروائی ڈالی جا رہی ہے اور اس وقت جو نامعلوم لوگ ہیں بسکلی وہ پارلیمنٹ کے اندر کارروائی کر رہے ہیں اور کچھ یہاں پر مومنٹ جو ہے اندر دیکھی جا رہی ہے پارلیمنٹ کے باہر آلڈو لائٹ جو ہیں وہ بند ہیں اور کیمرہ میں انہیں دکھانا شاید تھوڑا سا مشکل ہو پا رہا ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو باقی ایم این ایز اس وقت اندر ہیں جن میں سابزادہ حامد رضا ان کی اریسٹ کی خبر ابھی تک آ چکی ہے اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان میں زین قریشی بھی اندر موجود ہیں اور شاید خٹک بھی موجود ہیں اور پی ٹی آئی کے کافی زیادہ ایم این ایز جو ہیں وہ اندر موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے شام کو بلکہ پاکستان طریقہ انصاف لیٹ نائٹ پاکستان طریقہ انصاف کے ایم این ایز کی ایک ویڈیو جو ہے وہ بھی منظر آم پر آئی اور وہ ویڈیو یہ تھی کہ اس میں وہ چاول کھا رہے ہیں جی کیونکہ پولیس باہر ان کا انتظار کر رہی ہے اور پولیس آبسلی جو باہر گاڑیاں آ رہی ہیں ان کی چیکنگ تو کر رہی تھی لیکن اب وہ معاملہ وہ سچویشن تو رک چکی ہے لیکن ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پارلیمان کے اندر پہلے یہ کوشش تھی کہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ کسی بھی صورت نہ جایا جائے اور ان پارلیمانٹیرینز کا ان ایمین ایز کا باہر انتظار کیا جائے لیکن چونکہ وہ پارلیمانٹیرینز بھی بات کر رہے تھے کہ ہم کسی سٹرائٹیجی کے تحت یہاں ہیں تو آج جو سسٹم ہے جو نظام ہے وہ مزید ایکسپوز ہوا ہے اور پاکستان کی پارلیمان کا جو تقدس ہے اس وقت وہ اندر پامال ہو رہا ہے اور یہ ایک سیاہ دور ہے یہ ایک سانحہ ہے اور اسے بھی ایک سانحے کے طور پر یاد رکھا جائے اور یہ سانحہ دس ستمبر دو ہزار چوبیس جو ہے یہ پارلیمان پاکستان کی جو ہے اس کے تقدس کو اننون لوگوں کی طرف سے اور اننون انسین فورسز کی طرف سے پامال جو کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے اطلاعات ہیں ابھی اندر جو ہے مکمل طور پر ایکسس کسی کا نہیں ہے نہ ہی میڈیا کا اس وقت کوئی ایکسس ہے نہ ہی اس وقت اندر کسی میڈیا کے نمائندے کو جانے کی اجازت ہے نہ ہی ہمارا اندر جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلش ہو پا رہا ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے ناظرین اکرام جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور تازہ ترین ڈیولپمنٹس جو ہیں ان سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے تین چار ایمن ایز جو ہیں انہیں قومی اسمبلی کے پارلیمان بیسیکلی پارلیمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کی بلڈنگ سے انہیں اٹھا لیا گیا ہے اور جو سکوارڈز ہیں امپورٹنٹ وہ سارے یہاں پر موجود ہیں میڈیا جو ہے وہ بھی رات کے سپیر موجود ہیں ہم آپ کو لائیو یہاں پر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ اس وقت کی تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں جو کہ انتہائی تشویشناک ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر کے اندر جیسے ہی یہاں سے معاملہ ہوتا ہے اور جیسے چیزیں کی جاتی ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ بھی یہ کہ تلاب اتائی جا رہی ہے کہ غالباً کسی اور راستے سے انہیں یعنی کہ یہ جو راستہ ہے جہاں پر تمام تر کیمراز لگے ہوئے ہیں اس راستے سے نہیں بلکہ کسی اور راستے سے ان لوگوں کو نکال کے لے جائے جائے تو یہ ایک پوسیبلیٹی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رہے ہیں اچھا ناظرین اکرام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالسحمد یاکوب پاکستان طریقہ انصاف کے فاؤنڈنگ میمبر ہیں اور ویسے تو بڑی ہمت ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے باہر اور آپ آگئے ہیں اور ان کی نظر نہ آپ پہ بھی پڑ جائے لیکن سٹے سیف اس وقت یہ کیا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ سانے آئے دس ستمبر دوزار چوبیس پارلیمان کا تقدس پامال اندر ارسٹ سو رہے ہیں اندر لائٹیں بجھا دی گئیں اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ لے کے چلے گئے ہیں کسی اور جگہ سے یہاں پہ کیونکہ میڈیا کا مسئلہ تھا کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت پاکستان کے لئے مقدوم صاحب اس پارلیمان نے جو ہے وہ چار مارشاللہ بھی دیکھے ہیں اس ملک میں چار مارشاللہ گزرے ہیں مگر پارلیمان کی اتنی جو ہے وہ توہین کبھی کسی ڈکٹیٹر نے بھی نہیں کی جو اعلانیاں مارشاللہ ہوتے ہیں ان میں بھی کبھی جو ہے کسی ممبر کو جو ہے وہ اس طریقے سے ریسٹنگ کیا گیا آج اس طریقے سے پارلیمنٹ کی بے حرمتی کی گئی اور یہیں پہ یہ آپ کے چند قدم کے ایڈیسنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے اور یہاں کے چیف جسس قاضی فائز اور تھوڑا سا ادھر دور دو منٹ کی ڈرائیب پہ رہائش بھی ہے کوئی زیادہ دور سے اٹھ کے بھی نہیں آنا ان کی رہائش بھی ہے وہ جو کہتے ہیں ہر اس پہ ان کا جو کومنٹ ہوتا ہے یا جو ان کی وہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے مقدس ہے تو اگر پارلیمنٹ مقدس تھی ہے تو چیف جسس صاحب تو آج یہیں پہ اسی پارلیمنٹ سے پیدل گزر کے اپنی سپریم کورٹ اپنے آفس چیمبر میں گئے ہیں تو آج نہ تو عدالت کھلی رات کے بارہ مجھے بلکہ اس وقت تو چار پانچ بج رہے ہیں تو نہ آج عدالت کھلی نہ چیف جسس کا زمیر جاگہ فجر پڑھ کے ہی آ جاتے نہ چیف جسس کا زمیر جاگہ آج نہ انہوں نے جو ہے وہ جو جس طریقے سے بے حرمتی اور ابھی ہم نے یہ یہی پہ ہم نے کٹھے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سب زیادہ حامد رزا کو اور حامد ڈوگر کو جو ہے انہوں نے حراست میں لیا پارلیمنٹ کے اندر سے یہ پارلیمنٹ کا تقدس تو پارلیمنٹ تو سپریم تھی اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے جو سپریم دیکھیں اس سے پہلے بھی کبھی پارلیمنٹ کو اتنا سپریم نہیں جانا گیا مگر کم از کم جو اس کی علامتی امیت تھی یا علامتی حرمت تھی یا تقدس تھا اس کو اس طریقے سے پمالی کیا گیا آج جس طریقے سے ہمارے ممران کو گرفتار کیا گیا جو تظلیل کی گئی پارلیمنٹ کی اور اور ابھی اس ایام میں کہ جب جو ہے وہ کوئی جو آمنمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وزیراعظم سیکریٹریٹ میں ایک جانب کچھ ہے میں نے اس کے لیے شائعہ ہو رہا ہے اور ایک نہیں دو پاکستان کے مصداق ایک نہیں دو پارلیمنٹس ہیں شاید قاضی صاحب کے لیے کہ ایک پارلیمنٹ جو ہے اس میں یہ ہو رہا ہے اور دوسری پارلیمنٹ کے جو امینیز ہیں ان کے لیے کچھ اور ہو رہا ہے اور اس میں خبر یہ ہے کہ جو ہمیں اس وقت پتہ چل رہا ہے کہ شاید ان کو بیک ڈور سے جو ہے وہ ارس کر کے لے کے جائے جا چکا ہے یہاں پہ تو شاید میڈیا کی وجہ سے آوائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ نہیں دکھانا جا رہے کچھ ہے میں نے اس کو جو انہوں نے گرفتار کیا وہ انہوں نے باہر سے گرفتار کیا مجھے سید علی گلانی جو ہیں ان کا ایک جملہ یاد آتا ہے اور وہ بھارتی فوجیوں سے مخاطب تھے غالباً اور وہ کہہ رہے تھے اٹھو اور باہر جا کر دیکھو کھولو کیوں ڈر رہے ہو تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے یہ آج جمہوریت کا جنازہ ہی نکل رہا ہے ویری سیڈ سیڈ سٹیٹ آف افیرز میں ایک بات تمیشہ کرتا ہوں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے نہیں آپ بات کر سکتے ہیں آپ کا موقف ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا نقصان نہیں ہو رہا یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے کہ ایک آپ کے انٹراشنل کمیونٹی دیکھتی ہے کہ انتیس جگہوں پہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں دوسرا آپ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ پہ حصور ہے اس کا حصار ملیہ ہو اب ناظرین اکرام یہاں پر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ایک اور چیز انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور وہ ڈیویلپنٹ کیا ہے وہ ڈیویلپنٹ یہ ہے ناظرین اکرام کے اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ ایمین ایز جو ہیں انہیں شاید کسی اکوی دروازے سے اور اقب سے بیسیکلی فرام ان ادر اینٹرس اور ایکزٹ وہاں سے لے جائے جا رہا ہے تاکہ میڈیا اٹینشن جو ہے یہ ایک بیچ میں تھیوری آئی ہے اور اس میں بہت سے لوگ کو اس پاسیبیلٹی میں حقیقت بھی لگ رہی ہے سو لیٹس ہی ابھی تک کی انکنفرمڈ ریپورٹس آن گراؤنڈ سیچویشن جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ سیچویشن جو ہے